اسلام علیکم میرا نام محمد علطاف ہے اب دیکھ رہے ہیں سمنہ چینل ایک دوست نے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیں ان کا نام ہے پابن کمان گپتا ان کے مسین میں آواز آ رہی ہے ان کے مسین میں اس طرح آواز آ رہی ہے جیسے کٹ کٹ کے آواز آ رہی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آواز دو جگہ سے آ سکتی ہے پہلا نمبر یہاں پہ جو گل چکری رہتا ہے یہ اس میں لگتی ہے اب دیکھیں میں کھول کے دکھا دے رہا ہوں گل چکری ہے سونسلائی کا یہ اگر اس میں لگے تو آباز بہت زیادہ کھچ 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 کر کے آباز آتی ہے یہ ایسے ہم مسین چلاتے ہیں یہ مسین ایسے ہلو ہلو اگر ہم چلائیں گے نا تو یہ نہیں لگے گی تیجی میں چلائیں گے نا اگر یہ ہنیا کا بولٹ یہ اندر کا جو بولٹ ہے اگر وہ ڈھیلا رہے گا تو ہم ہلو چلائیں گے تو اس میں لگے گی نا اگر ہم مسین جہاں تیجی میں چلاتے ہیں تو آباز بڑھ جائے گی آباز بڑھ جائے گی یا تیجی سے آباز آئے گی اگر یہ ڈھیلا ہے یہ چکری اندر کا یہ جو گول چکری دیکھ رہا ہے اگر یہ ڈھیلا ہے تو آپ کو آواز آئے گی اگر یہ ڈھیلا ہے تو آپ اس کو اگر یہ ہلکہ اتنا پہ ہے یہ دیکھئے اتنا پہ ہے تو صحیح ہے اگر یہ زیادہ سٹ رہی ہے یہ ہلو چلائے یہ ہلو سنا ایسے گھومائی ہے گھومانے کے بعد بھی یہ ہلکہ اس میں سٹ رہی ہے اب تیجی میں چلا ہے تو زیادہ سٹ رہی ہے ایسے کھول کے دیکھئے اور مسین تیجی میں چلائے تو آپ کو معنم پڑ جائے گی نہیں تو اگر یہ سٹ رہی ہے تو یہ اندر کے حصہ میں یہاں پہ داغ ہو جاتی ہے اگر یہ کھولی ہے تو اس کو ہلکا یہ اس کو ڈائبر سے ہلکا ایسے مار کے یہاں پہ جو تین بولٹ رہتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں یہاں اس میں گوڑ کریں گے تو دیکھیں بولٹ دیکھ رہا ہے یہ بولٹ کو آپ کو ٹائٹ کرنا ہے یہاں پہ ہے دیکھیں یہ بولٹ کو ٹائٹ کرنا ہے پھر اسی طرح سے دوسرا ایسے ہلو ہلو کر کے گھوم آ لینا ہے دوسرا بولٹ یہ ہے دو یا تین بولٹ رہتا ہے یہ دونوں بولٹ کو اچھا سے ٹائٹ کر لیجے ٹائٹ کرنے کے بعد ہے وہ اپنے جگہ پہ رہے گی پھر گھومے گی نہیں اگر یہاں کا پھولٹ نہیں ہے اگر یہاں کا پھولٹ نہیں ہے یہ صحیح ہے تب بھی بھی آواز آ رہی ہے تو دوسرا آواز یہاں سے آتی ہے شیٹل کا اگر شیٹل اگر صحیح شیٹنگ نہیں ہے یا چلتے چلتے گھوم جاتے ہیں گھوم جاتے ہیں سونٹ اٹھنے کے بعد بھی شیٹل گھوم جاتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے کہ یہ پلیٹ کو کھول کے آپ کو کرنا کیا ہے یہ دیکھیں دوسرا آواز یہاں سے آتی ہے یہ جو پوائنٹ دیکھ رہا ہے آپ کو یہ پوائنٹ یہ پوائنٹ اگر سونی میں زیادہ لگ رہی ہے دیکھیں دوسرا آواز اگر یہ پوائنٹ سونی میں اگر زیادہ لگے گی تو آپ کو کس سے نہ آواز آئے گی تو آپ کی یہ مسین کا آواز تیزی میں آئے گی یہ یا یہ شیٹل بھی اگر صحیح سے اگر صحیح جگہ پہ پھٹ نہیں رہے گی تو آپ کی مسین کا تیزی آواز رہے گی اب یہ گوھر کیجئے دیکھیں ہم یہ سونی یا نیچے گی رہا ہے شیٹل کے بیچ میں سونی گی رہا ہے اور اس کو اٹھتے اٹھتے دیکھیں یہ بول کے پاس آگیا ہے یہ بول کے پاس دیکھیں کتنا اس کا گیپن ہے اگر گیپن صحیح ہے یہ بول کے پاس تو آپ کا شیٹل صحیح فٹنگ ہے اگر یہ گیپن تھوڑا بھی آؤٹ ہے تو سمجھ لیجئے شیٹل کا فٹنگ صحیح نہیں ہے اگر یہ کچھ زیادہ ادھر بھاگ رہا ہے اگر یہ سونی میں اگر زیادہ اس میں لگ رہا ہے تو کیا کیجئے یہ شیٹل کا جو یہ بولٹ ہے اس کو کھولیے اس کو کھول کے تین بولٹ رہتا ہے اس کو کھول کریں اس کو کھول کریں بولٹ ہمیں دینا ہمیں دینا اور یہاں ہلکا ایسے لے لیجئے لینے ہلکا سا اندر کر لیجئے پیچکس سے یا ہلو 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 ہاں سے بھی ٹھوکیں گے تو اندر چلی جائے اب اس کو پکر لیجئے تاکہ یہ بھومیں نہیں اور اس کو یہ بولٹ ہے یہ بولٹ کو ٹائٹ کر لینا ہے یہ بولٹ کو ٹائٹ کر لینا ہے پھلال میں تو ایک ہی بولٹ ٹائٹ کیجئے گا ایک بولٹ ٹائٹ اچھا سے کر لیجئے گا پھر اس کا مسین چلا کے دکھئے گا اب آج ختم ہوا یا نہیں ہوا اگر اب آج ختم ہو گیا تو صحیح ہے ایسے چلا کے دیکھ لیجئے گا ایکینہ نے یہ دو جگہ سے آواز آتی ہے اگر اس سے بھی اگر صحیح نہیں ہوتا ہے آپ ہمیں کومنٹ کر کے بولئے پھر میں دوسرا طریقہ بتاتا ہوں اگر میں پورا طریقہ بتا دوں گا تو آپ پورا کام کر لیجئے جو بھی مسین کا سیٹنگ صحیح ہے وہ بھی گربر ہو جائے گی پہلے اتنا کر لیجئے اتنا کرنے کے بعد نہیں ہوتا ہے تو ہم کو میسیج کیلئے ہم آپ کی دوسری تیسرا جو کام ہے بتا دیں گے تیسرا کیا طریقہ ہے پھلال میں تو یہ دو ہی جگہ سے زیادہ آب آ جاتی ہے ایک یہاں سے آب آ جاتی ہے ایک اس میں سے آب آ جاتی ہے اوپڑ والے جو یہ چکلی ہے اس میں سے آب آ جاتی ہے اور دوسرا یہاں شیٹل کچھ آگے رہتا ہے تو اس سے آب آ جاتی ہے یا صحیح فٹنگ نہیں رہتا ہے تو اس سے آب آ جاتی ہے تو آپ یہ دونوں جگہ دیکھ لیجئے ایک انہیں کہ صحیح ہو جائے گی اور ویڈیو اچھے لگتا لائک کیجئے چینل پر پہلی پر کوئی بھی آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ٹھیک ہے آج کے لئے بس اتنا ہے